ست نام حکم ست شریع مخواق پادشاہی دسویں زفر نامہ صاحب فتح کی چٹھی پنتھ کی جیت کمال کرامات قائم کریم رضا بخش و رازق رحاق رحیم کہ صاحب دیارست آزم عظیم کہ حسن جمالست رازق رحیم اے شہنشاہ او رنگزی بولعین زدارائی دورست دورست دین کہ آور غرورست بر ملک و مال بمارا پناست یزدان اکال مراعت بار بری حلف نیست کہ عیزت گواست یزدان اکیست نا قطرہ مراعت بار بروست کہ بخشی و دیوان ہما قضب گوست گرسی چکارے کند چہلے نر کہ دلک بر آید بروں بے خبر کہ پیماشکن بے درنگ آمدند میاں تیغ تیرو تفنگ آمدند بلا چارگی درمیا آمدم با تدبیر تیرو کم آمدند چونکا رض ہما حیلت درگزاست حلالست بردن بشمشیر داست چے شد گرش غالے بمکرو ریا ہمیں کشت دو بچے شیر را زشیر زیاں زندہ ماند ہمیں زتو انتقام ستاند ہمیں چہا شد کے چون بچگانے کشت چار باقی بمادہ پیچی دا مار تُوئی گرگ باراں کشیدہ اگر نیہم نید شیر زدا میں بدر کسے پشت افتد پسے شیر نر نگیرد بو جمیشو آہو گزر من اکنو با افضال پرش اکال کنمز آب آہن چنابر شگال اگر تو بیزدہ پرستی کنی بکار مرائی نہ سستی کنی بباید کے یزدہ پرستی کنی ناکے کسا کس خراشی کنی حقے یار باشد چے دشمن کند یک دشمنی راب صد تن کند ست نام شریوہے گرو ساحب جیو لاج رکھو مہراج جیو عجدیس نورانی عرفانی روحانی دیوان چو حاضری حضور بالا تر صاحب زمین و زمان صاحب مکین و مکان صاحب جسم و جان میرے آقا میرے مولا میرے حادی میرے رہبر میرے داور دسان پادشاہان کی جوت سروپ ظاہرہ ظہور حاضرہ حضور نورن علا نور تان تان ست ست صاحب شریع گرو گرن صاحب جی مہراج جی کی پاک پوتر تاہر اطہر پاون سچی پاکیزہ کرپالو دیالو عظمت والی رحمت والی برکت والی بارگاہ آلیہ وقد سیادے بچ خاک سار دی حاضری تے لب کشائی اے خوش نصیبی اے داس دی تے سعادت مندی تے سنگجیو آپ جنہ غلام ہے در قادری دا سلام عرض ہے قبول فرمان واہِ گرو جی کا خالصہ شریع واہِ گرو جی کی فتح زفر نامہ صاحب کئی بار ہی سنیا ہے لوکہ نے تے جے بابا جی آگی تھوڑا جا سمیت ہو تمہیں ایک پر سنگ سنانا چونہ صدو سچے پادشاہ گرو نانک دے گی عالمی تحریک سیکلر پیغام جے اگر کسی گرن تجھ پایا جاندہ ہے تو وہ صاحب گرو گرن صاحب جی مہراج جی نے پی ٹی سی تے کئی باری آپ جنہیں سنیا ہوگا تے میرے عزیز سامنے بیٹھے نے پرنس انہیں نے کرپا کیتی ہے کہ یوٹیوب تے پایا ہویا ہے کہ میں گرو گرن صاحب جی مہراج جی دے شان و عظمت بارے اپنی نکی جی 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 زبان ہے اور چھوٹی جی 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 سوچ ہے او دے مطابق جو کچھ پہچانیاں ہیں او سنگتہ نو بیان کیتا ہے تے ہون اپاں زفر نامہ صاحب دیاں کچھ ستنا میں آپ جی نو پڑھ کے آپ جی دے سماتنا دے حوالے کیتیاں نے تے ہون میں ایک صرف سفر نامہ صدگر سچی پا شاہ گرنانک دیو محبوب سبحانی زل رحمانی دا پیش کرنا چاؤنا صرف ایک پرسنگ تے ایک ادنا دا پلے کھا جیڑا کے سکھ تے مسلمان قوم دے درمیان غلط بیانی دے کارن ایک خلا تے دوریاں پیدا کر چکے ہیں آج اپاں اسنوں نیڑے اس طرح لے کے آنے یہاں کہ سارے ہاں دی زبان بند رہ جانی ہے دنیا پردے بیچ سب تو کٹر پنتی جڑی قوم منی جاندی ہے وہ مسلمان قوم منی جاندی ہے یہ دنیاوی حقیقت ہے سچدہ مسند ہے سچدہ اسٹیج ہے ایتھے وہ ہی کچھ کہنا چاہیدہ ہے جو اندر ہو جد انسان دوگلہ ہو جاندہ ہے پھر اس دی جڑی گل ہے اس گل چہے وہ نورانیت وہ رنگتے اثر نہیں رہتا کہ آپ جی دے نظر کردہ ہاں میں ایک چودری ایک مسلمان ایک جاگیردار ایس جاگیردار دا نہ آپ جی سارے ہی جاندے ہو کہ اسنوں رائے بلار دے نام دنال پکار دے ہاں رائے بلار دے کول جڑی زمین ہے سارا جڑا وہ دا زمیدارہ ہے اس زمیدارے دا جڑا کھل ٹوٹل رقبہ ہے وہ پندرہ سو مربع بھی گے زمین ہے رائے بلار دے پٹواری کون ہے اونا ورگا جہانچ کوئی بلندی نہیں تسی کہو گے کہ میں کہ جس صدور سچے پادشاہ گرنانک دے ہو جی ورگی کوئی شخصیت اس جہانچ پیدا نہیں ہوئی تو جس کارچ اس نے اوتار تاریا ہے جو انا دے ابو تی امین ہے انا دے برابر دنیا دا کون شخص مرتبہ رکھ دائے میں نے تو لگنا نہیں کوئی ہے کہ کہی تو بابا کالو مہتا جی محترم المقام واجب الاحترام انا دا نا ایدہ لیندے ہیں جو میں انا دے چھوٹے پراہون اے گل ماری ہے اے سٹیج اخلاق تے رتبیاں دا کنجوس نہیں ہوندہ جڑے ودوان نے انا نو ستکار دنال گل کرنی چاہی دی ہے آج کل دا پٹواری جد آپ دے کرے آیا ہے جد آپ دے پٹوار خانے پہنجے آئے تے ایتھے ہویا کی ہے کہ عجیب و غریب کارنامہ نمائی ہو گیا کہ جڑا سردار ہے مالک ہے جاگیردار ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے سلام ارض کردہ ہے قدم بوسی کردہ ہے تے اچھے مقام تے لے جا کے بہوندہ ہے اے پٹر پنتی مسلمان تینکی ہو گیا تیری نگاہ جہے جڑا ایک کافر ہے وہ دی قدم بوسی تینکی میں جائز ہو گئی تے رائے بلار کلوں کچھو تے رائے بلار فرماؤں دے نے کہ میں ایک خواب دیکھے آئے کی ہے وہ خواب کی ہے وہ سپنا کہندے میں دیکھے آئے کہ بابا قالو مہتا جی دیکھ کروں ایک نور دا دریہ بگدہ ہے جڑا کل جہان نفیل پوچھو دا ہے جاگر پوچھنی ہے قدر صدگر سچے پاشا گرنانک دیو جی محبوب سبحانی دی تے پچھو بی بی نان کی یا پچھو رائے بلار کلوں جس طرح ہیرے دی قدر جاننی ہو تے اسنو پہچاندہ ہے جہوری یا پچھنی ہے تو پچھو سنیار کلوں آخر کار بابا صاحب حیران رہ گئے نے محترم المقام واجب الاحترام کہندے ہیں ایک کی ہو رہا ہے اس نے کہا آپ جی دیکھ کرے امن دا سلام تی دا اخوت دا محبت دا سچے سچے پیغام دے پیغمبر نے جنم لینا ہے اے انہوں دا استقبال ہو رہا ہے اور منادی شروع ہو گئی آنے والا نہیں آیا منادی پہلے شروع ہے کون منادی کردہ ہے منادی او کردہ ہے جڑا جہان دا سب تو کٹر پنتی قوم دے وچے قدم رکھ دا ہے رائے بلہار ست گران دی آمد تے آمد دا کارن کی سی آمد دا کارن اے سی کہ جننے بھی پراتن طرح اوسوے لے وچردے نے سارے آنچے کٹرتا پیدا ہو گئی کروٹیاں تے تروٹیاں پیدا ہو گئی انسان انسان دے لہودہ پیاسا ہو گیا اور ایدادیاں آبدیاں رہتاں بنا لیاں کہ جڑیاں بلکل درست سائی نہیں سن آخر کار میرے صاحب نے ایس ترتیدے اتے اوتار تا رہا تے آبدہ سفر شروع کیتا تے سفر شروع کیتا مکے توں کابے توں جد کابے ذات پاک گئی ہے ایتر ایک مسئلہ ہے جی اس مسئلے نو بیان کر کے آپ جی دنال میں دوسری گل سانجی کرنی ہے جڑیاں سترہ اپنیاں انہا دارت کرنا ہے ہونے ہونے میرے بڑے پیارے عزیز بابا جی کہندے سی کہ قادری صاحب جی تھوڑ جی اگے نو ہو جاؤ میں کیا نہیں میں پیچھے رہنا ہی کیوں رہنا ہی دن پتا ہے صدقور سچے پاسشا فرما رہنے کسے پشت افتت پچھے شیر نر جس نے شیرہ دا اوٹ آسرا تک لیا وہ دا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تے بابا جی نو کے آمیں تھی کتی مہراج جی میں پیچھے چنگائیں اگے نہیں آنا چونکہ زفر نامے چیز کا قیدہ ایک سوچ دیتی ہے صاحب فرما رہنے کسے پشت افتت پسے شیر نر نگیرت بوجھ میش آہو گزر پاہ میں وہ بکری ہو پاہ میں وہ پیڑ ہو پاہ میں وہ ہرن ہو جنگلی کوئی بھی مویشی ہو جاگر او سنو شیر دا اوٹ آسرا حاصل ہو گیا تے باقی درندے اوزدہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تے دوسرے تھا میرے صاحب نے آپ دی ساجی تنوازی جڑی قوم ہے او دا اس طرح رتبہ بیان کیتا ہے صاحب فرما رہے نے توی گرگ بارا کشیدہ اگر نہم نید شیر زدام بدر اے اورنگ زیب توی مانے تو گرگ مانے پیڑیا ہے بارا کشیدہ چالاک جاگر تو چالاک پیڑیا ہے نہم نید شیرے شیر مانے شیر دام مانے لڑنا بدر مانے میدان آپ جی فرما رہے نے جاگر تو چالاک پیڑیا ہے تے ایک گوبند سنگھ دے شیر نے جد تیرا منچہ جاگر جاوے تن تن سری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مانا جی دے منو پاوے شاہب نے ایک شیر دی گل چیتی ہے تے میں کنے سارے شیر دے درمیان بیٹھا اے میری خوش نصیبی ہے بیندی کردہ ہاں کہ شاہب جب تشریف لے کے گئے نے سدگرس کے پادشاہ گرنانک دیو جی مکہ ایک شہر ہے گرس کبیرو اور کعبہ ایک تیرت اسطان ہے جس طرح امرسر صاحب ایک شہر ہے تے ہرمندر صاحب ایک تیرت اسطان ہے ایسی طرح مدینہ ایک شہر ہے اور دے بچ روزہ رسول ایک زیارتگاہ ہے انہاں دونہ دا جڑا فرق ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر دا ہے اے تھے گل پیدا ہندی ہے کہ جس سدگر سچے پادشاہ گرنانک دیو جی محبوب سبحانی زلد رحمانی کعب تشریف لے گئے نے تے پاہی صاحب پاہی گرداز جی لکھ رہے نے پھریا مکہ کلا بکھاری اور اے تھے میں ان لڑائی پیدا کرنا اوہ پھریا مکہ مسلمان نے کہنا ہوئے ایک ہی کہی جاندہ ہے پاہی صاحب لکھ رہے نے پھریا مکہ تے میں کہنا پھریا مکہ ہو گئی نا اے ہی ایک گل ہے تے حقیقت ہے کہ مکہ پھریا حقیقت ہے کعبہ پھریا کس طرح پھریا صرف ایک ہی ایک ہی پرسنگ میں انہیں بینٹی کیتی سی کہ سنانا آئیں کئی باری آپ جنہیں سنیا ہوگا لیکن ایس دیاں غلط فہمیاں دور کردان ایک سکھویر لکھدائیں حیدر آبادہ رین والا کہندے سکھ کہندے نے کہ کعبہ پھریا اے وائیاد گل ہے میں سدگر سچے پادشاہ گرگوین سنگی مہراج جیدے سروب دے سامنے کھلو کے ایک بینٹی کیتی اے میرے پیارے ابو جان کہہ سکنا کی نہیں کہہ سکنا پیار تے کسی دا کوئی زور نہیں کوئی رہت نہیں اے میرے پیارے ابو جان جے اگر آپ جیدہ نگر ہو آپ جیدی چٹھی شریز فرنامہ صاحب ہو تے میں آپ جیدہ آپ جیدے نگر چھ جا کے اوز چٹھی نو پڑھ کے سناوا او دا اردھ کرا انا گلیاں دا نظارہ لما اے دا دی جائے اگر خوش نصیبی تے کرپہ ہو جاوے تے زہی نصیب بس اینی تمنا سی کہ سنت بابا سکھ دے سنگی بچوں منڈیال مہا پرخان دا فون آیا قادری جی تیاری کر لو تے پنج دن داسنے خوب انہاں گلیاں دے مزے لوٹے اور جو کچھ لکھے آئے اوہ تھا نو حج دسنا نہیں کیونکہ وشے دوسرا پاسے چلے جانا ہے بینتی کرتا ہاں نانک سنگ نشتر شخص ایک منوت سے ملے بابا جی کہنے لگے بھی تُسی ساڑھے قادری صاحب جنال گل کرو انہاں دیکھ کمرجہ ساڑھی ملاقات ہونی شروع ہوئی اس نے آدمیاں کتابوں دکھانیاں شروع کیتیاں اس تو بعد اس نے ایک کتاب دکھائی جو چھو اس نے لکھیا تھی کہ اے بائیات گل ہے کہ مکہ پھریا نہیں کعبہ پھریا نہیں میں کہا اچھا میں کہا پائیسا پائی گرداز جی کہہ رہے نے پھریا مکہ تے تُسی کہنے ہو کہ مکہ پھریا نہیں میں کہا بھائی میں پائیسا پائی گرداز جی نو اہمیت دننا ہاں کہ انہا دے اتے مہر ماری ہوئی ہے صد گناہ دی میں اس نے دیکھن لگیا بہت کہور کے دیکھیا وہ دی داڑی دیکھی وہ دیاں مچھاں بیکھیاں وہ دی دستار دیکھی وہ دا اوپر جوڑا دیکھیا بہی ہاں وہ کہندہ بھی قادری صاحب جی تُسی کوئی ڈاکٹر ہو جو معاینہ کر دے ہو میں کہا نہیں ایک صاحب نے لیلا ورتائی سی کہ کھوتے دے ہوتے شیر دی کھال پائی سی میں یہ بیکھ رہاں کہتے کھوتا تو بچ نہیں آگیا کہندہ گل کیا ہے میں کہ گل کچھ بھی نہیں ہے جڑا کچھ تُو باروں نظر آنڈائے تُو اندروں ہے نہیں اوہ اس قدر دکھی ہو گیا کہ وہ دیاں اکھاں چوہنجو آگئے تا پھر میں کہہ ار دل کیوں دکھانا ہے پکرا آخر کار تُو جڑی گل ہے اس نو چھتی کر کے مقادے میں اس نو کیا پاہی گل سن پھر کہندہ گل کیا ہے کہ جڑا کچھ میں تنوں باروں نظر آنہ میں بھی اندروں ہوں نہیں میں بھی ہوں نہیں کہندہ ہو کمیں اوہ میں کہتوں میں نو باروں سکھ نظر آنڈائے پر اندروں تیرا جڑا دل ہے وہ صدگران دے عشق تو خالی ہے اور میں باروں مغلت ترک نظر آنہا پر جڑا اے دل ہے صدگر سچے پاشا گرنانک دیو جی دے عشق دے وچ شرشار ہے دبیا ہویا ہے میرا روم روم انہ دی عزت انہ دی قدر تے انہ دے عشق دے وچ ہے اے اس کر کے جو تُو ہے وہ تُو نہیں جو میں ہاں ہوں میں نہیں اور میں کہا نانک سنگھ نشتر کعبہ فریہ میں اے دلیل پیش کر رہی ہیں اور اتھے تک نہیں بلکہ جڑا اے کعبہ ہے اے اس طرح دے کعبے جی اگر ایک لکھ بھی ہون تے انہا نالو عفضل نے صدگر سچے پاشا گرنانک دیو آلات بڑے تے تو اسی پتا کی سوچ دے انہوں کہ پتا نہیں کیوں مٹھیا مٹھیا مارداد تو توں کچھ لینا ہوگا تو توں کیوں لینا ہے تو اسی بھی اس دردیں منگتے تو میں بھی اس دردیں منگتا جی اگر دینا ہے تو پہچارہ دے دو چونکہ پہچارہ نراض ہو گیا ہے تے میرے ترسیم سنگھ جی میرے برادر عزیز تے میرے محترم بزرگ بابا جی اے در ساڑھے سنگھ صاحب انا دا پیار اے تھے تک سردے بل حاضر ہویا وہ کہندہ کس طرح میں کہا سن اے ہی سوال ایک مولوی نے کی تا سی میں وہ سنوں دس سے آ فلاں کتاب دا حوالہ دیکھ حوالے چک مولوی صاحب جی لکھ رہے نے کہ حضرت ابراہیم ادم بلخی فقیر کعب دی زیارت نو چلیا ایک قدم پٹ دا سی دو رکعت نماز ادا کر دا سی پھر قدم چک دا سی دو رکعت نماز نفر ادا کر دا سی چودہ ورے گزرے جد او کعبے گیا جد کعبے گیا جا کے وے کہا کہ کعبہ ہے نہیں کہنا ربا تیرا کعبہ کتے گیا کہنے دیکھ کعبہ گیا ہے میری ایک درویش پیاری رابیہ بسری دی زیارت نو میں کہا جے اگر کعبہ رابیہ بسری دی زیارت نو جا سکدا ہے تو صدقر سچے پادشادی عظمت نو وہ پھر کیوں نہیں سکدا کہا جکے جکارہ بلاہوے نے آلو یاوے سوٹ سریعہ کا آلو ہونگل نو میں ٹیوک ماتر نیڑے کر دا ہاں کہ جد میرے صاحب کعبے دی زیارت نو گئے نے درویش لکھ رہے نے ساڑے سلسلے دے جڑے قادری سلسلہ ہے درویش لکھ رہے نے کہ میرے صاحب دی جد شان و عظمت نو وے کھیا تو کعبے نے تواف کیتا کعبے نے تواف کیتا تواف پلے نہیں پیا ہونا ہے چونکہ عربیدہ شبد ہے یعنی پرکرما کیتی کعبے نے آخر کار ایتھے میں ایک نقطہ آپ جدے سامنے پیش کرنا چاہونا ہندوستان دے مسلمان نماز پڑھ دے نے مو وال کعبے دے دنیا دے جتھے جتھے دے بھی مسلمان نے نماز پڑھ دے نے مو وال کعبے دے ایتھے تک جڑے حج پڑھنے جھان دے نے گول گول کھلو کے نماز پڑھ دے نے سارے آنڈا مو وال کعبے دے ایک کعبے دی عظمت ہے اے میرے ویرو مسلمانوں آؤ ذرا گرنانک دیو جی محبوب سبحانی دی عظمت ویکھ لو کہ ایس مرد درویش لئی کعبہ تواف کردہ ہے تے آخر کار کنی بلند رتبہ شخصیت ہے میں سمجھ دا ہاں کہ انی دلیل بہت بڑی دلیل ہے پر اے بھی پھر میرا من نہیں پرے ساتھ سریعہ کا حال گرنوں کچھا رہی چھڑنا چاہیدہ ہے بینٹی کردہ ہاں کہ اسلام چھو پنج رکن مانے گئے نے پہلا کلمہ دوسری نماز تیسرا روزہ چوتھا حج تے پنجویں زکاة ہون بینٹی کردہ ہاں ایک رکن اے کہ نماز پڑھ دینے مسلمان مو والقابے دے تے دوسرا رکن ہے حج جد حج ادا کردینے قرآن دی آیت ہے اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَتَا مِنْ شَائِرِ اللَّا اے حاجیوں جدو تک تُسی قابے دی پر کرما نہیں کرنی تواف نہیں کرنی تے تھوڑا حج مکمل نہیں ہونا قربان جاؤ آو حاجیوں جے اگر تُسی غریب ہو مظلوم ہو عرب دا سفر نہیں کر سکتے تے تُسوڑ گروہ گرن صاحب جی مہراجی دی پر کرما کرلو سمجھ لو کہ قابے دا حج ادا ہو گیا کئی باری لوگ سوچ دینے کہ خادری جد گردوارے سے جاندہ ہے تُریا جاندہ نہیں پھر پھر بھی گروہ گرن صاحب جی مہراجی دی پر کرما کرتا ہے چونکہ میں نو پتا ہے گروہ گرن تنو مانیوں پر گٹ گران دی دے میرے نانک بھی موجود نے جس قابے نے سدگر سچے پاشا گرنانک دیو جی دا تواف کیتا ہے جے اگر میں اس عظیم گروہ گرن صاحب جی دا تواف کردہ ہاں تو میں نو حج دا ثواب اتھے مل گیا اتھے جاندی لوڑ کی ہے اے شان و عظمت ہے اور خوبی بے مثالی حضرت محمد جی ساری زندگی انہاں نے خچر کوڑا استعمال کیتا کدھے ہندوستان نہیں آئے اور سری کرشن جی انے ملکانچ نہیں گئے لیکن قربان جاؤ اس حد یہ برحق دے اتھے کہ پیدل ہی عرب بھی گئے نے عراق بھی گئے نے ایران بھی گئے نے تبت بھی گئے نے جاپان بھی گئے نے اور ہندوستان دا کوئی کھنجا ادھا دا رہی کہ جس انہوں آپ جی نے فیضیاب نہیں کیتا ہو آخر کار اے فلسفہ میرا کلہ نہیں جا اگر آپ جی دیکھو ہندوستان دا سبتوں وڈا اللہ ما اللہ ما ڈاکٹر محمد اقبال انہوں نے کلیہ دویچ ایک پوری غزل لکھی ہے اور میں صرف آپ جی دو شیر سنانے ہیں شروع تون دی ہے کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پروانہ کی قدر پہچانی نہ اپنے گوہرے یدانہ کی اور پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے اے شان و عظمت جد قابے دی اے حالت انا نظرہ نے بیکھی جڑے اس زمانے دے شیخ نے جڑے اس زمانے دے قاضی نے جڑے اس زمانے دے درویش نے جڑے اس زمانے دے عالم نے تے صدگر سکی پادشاہ نو قابے دیا چابیاں دے دیتیاں گئیاں تے ایک سال راہِ ہدایت دا پیغام قابے دی سرزمین دے تے صدگر سکی پادشاہ گرنانک دیو جی نے دیتا ہے میں یہ کہنا کہ کل کائنات دے سانجے پیغامبر نے صدگر سکی پادشاہ گرنانک دے جی اگر اتیاس انہوں لے کے چلاں تے دو چار گلنہ جڑیاں آپ جنال سانجیاں کرنیاں نے اور رہ جان گیاں ایس کر کے جی اگر قدیور موقع میں لیا تے ایس دے اتے پھر اپنا گل کرنگے ہنپا آ جاؤ از نانک تا گو بند سنگھ اے ایک ایدھر جی اگر زیرو ہے اور ایس نو ادھر لے آؤ تے اے نانک اے گو بند سنگھ صدگر سکی پادشاہ نے جس گیور قوم نو ساجیہ تے نوازیہ ہے آخر کار ایس قوم ورگی کوئی قوم اس جہان دے ہوتے ہے ہرگز نہیں میری جانکاری دے مطابق کل جہان دو سو دو ملک پیدا ہو گئے نے میری جانکاری دے مطابق پونے ست عرب دی آبادی تو گہاں ٹپ گئی ہے منکتہ دی آبادی میری جانکاری دے مطابق تن ہزار ترم وچر رہے ہیں اپنا چار دی گنتی گنتی ہے ہندوستان ہے چار سو دو اس ملک چیترم وچر رہے ہیں ستارہ ہزار زبانہ خلقت عج بول دی ہے جہا اگر تسی سارے ترماندہ ادھین کرو تو جنیا شہادتا جنیا قربانیا سکھ گروانے تسکھانے دتیا انیا قربانیا کوئی بھی قوم آج تک پیش نہیں کر سکی کوئی قوم پیش نہیں کر سکی میں بینتی کی تیسی کہ ساری دنیا دے قاضیانو چیلنج ہے کہ جنیا سزاوہ جہاں گیر خان تو لے کے اورنگ زیب تھیں دتیا گئیا نے جن نے تسیعے دیتے گئے نے کوئی بھی شریعت اسلام دے دائرے چے نہیں کوئی بھی آئین قرآن دے مطابق نہیں انہا لوکہ نے چولہ اور کے شریعت نو رسوہ تے بدنام کی تائے یہ اگر کوئی سب شریعت مسئلن تتی طویت بہانہ جرم کی ہے کچھ نہیں اے اسلام دی سزا نہیں مسئلن دیر چے اُبال دینا جرم کی ہے کچھ نہیں آرے نال چربہ دینا جرم کی ہے کچھ نہیں روح لپیٹ کے اگ لگا دینا جرم کی ہے کچھ نہیں کیسان دے بدلے کھوپڑی لہا دینا بائی دن تک تردب دے رہن جرم کی ہے کچھ نہیں نکے نکے بچیاں نو نیہا چھ چنوا دینا جرم کی ہے کچھ نہیں آخر کار ایتھے تک نہیں بلکہ نکے نکے بچیاں دیاں اندرہ کٹ کے انہ دے کلیجے کٹ کے انہ دے ماں پہ دے مو ج دینا ظرم کی ہے کچھ نہیں ایتھے تک سکھان دے جڑے کیس تے دارے نے انہ نال رسے بنا کے بٹ کے تے کوڑے بن دے نے جرم کی ہے کچھ نہیں کوئی بھی اینا سزا مانو نہ جرم دے مطابق درست ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی آئین قرآن دے دائرے چھ اوندیا ہن لیکن دکھ دی گلے ہے کہ اس ٹیم قریب قریب سٹھ پرس راج کل دنیا دے اتے اسلام دا سی جہ اگر ایک قوم دے اتے ظلم ہو رہا سی باقی سارے راج انہ ہاد نار مار نا چاہی دا آب دے آپ نو کہیں دے نے کیسی اسلامی راج پیدا کرنا ہے انہ نے ماہیاں دے نال بھائیاں دے نال وچیاں دے نال اتنا دے لوکاں دے نال ظلم کمائے نے کہ انہ ظلمان نجھے اگر مخرک کے وے کھا جاوے تے او تا کی وہ آب دا خواب اسی طرح لے کہ اس جہانو چلے جانگے جی میں انہ دے بڑے چلے گئے لیکن انہ راج حاصل نہیں ہو ایک راج اتنا دی چیز ہے کہ اگر آپ راج کرنا چونے ہو خلقت نال پرہیم کرنا ہوگا خلقت دیا ضرور خیال رکھنا ہوگا بہنتی کردہ کہ میرے صاحب نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں اور گرسک ویرو اے غیور قوم سوچو وہ کون نے آپ جی دے والد نے جنہ نے قربانیاں دیتیاں ادہ دیاں تے آج تھانو سوچنا چاہیدہ ہے کہ انہی قیمتی ہے اے سکھی انہی قیمتی اے انہا قیمتی ہے اے گرانت تے انہا قیمتی ہے اے پنت آج تسی جڑا پاسا اختیار کیتا ہویا ہے آج تھوڑی خیرت کی ہو گیا تھوڑا بہت آپ دے اندر خیرت پیدا کرو صرف میں دو تین سترہ دا عرد کرنا ہے اس تو بعد آپ جی کلوں آگیا لے لینی ہے سائی فرمارے نے اے شہر شاہ اورنگ زیب لئین زدار آئی دورست دورست دین اے لانتی بادشاہ اورنگ زیب لئین آئی ارثات حکومت ودورست دین تے تیرا جڑا ترم دین مانے ترم اس تو بھی تُو دور ہے نہ ترم دے نیڑے نہ راج دے نیڑے آخر کار تو لانتی ہے اے صدگر سچے پاشا اورنگ زیب نو لانتی کیوں آکیا سوال پیدا ہو گیا تے لانتی اس کر کے آکیا کہ اورنگ زیب نے آبدہ جڑا مکھوٹا پہن رکھ سی پا رکھ سی موت لا رکھ سی وہ کہند سی لوکہ نو میں بہت تارمی کہا جد میں حضور صاحب گیا ایک مسلم بیر میں نو مل گیا اس نے سوال کی تا میں اس نو کہا جد انہ کہ حضرت اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ لینو تُو چنگا مالا کہندہ میں اس نو کہا گل سن لے میں آج تک چنگا نہیں کہا میں تو مالا مالا کہنا وہ کہندہ کارن کی ہے میں کہ میں آپ دا کارن ترے سامنے پیش کر دی نہ پر تُو چنگے دا کارن پیش کر دے کہ چنگے دا کارن حسین نو کربلہ مالا چی شہید کی تحصی او یزید ایک صحابی دی اولاد ہے وہ دے داڑی بھی ہے وہ نمازی بھی ہے تیری نگاہ چو صحیح یزید ہے یا حسین کہن لگ گیا کہ صحیح حسین میں کہ جے اگر حسین صحیح ہن ہے تو پھر اتھے بھی تینو ماننا ہوگا چونکہ ظلم کمایا سی یزید نے اور اتھے ظلم کمایا سی اورنگ زیب نے اور میں کہا اورنگ زیب ابرگا ظالم تو سنو ذرا میں کہا اورنگ زیب دے داڑی اورنگ زیب دا بڑا پرہ دارہ شگو او دے بھی داڑی اورنگ زیب نمازی او دا پرابی متقی ولی اہد اورنگ زیب نہیں ہے ولی اہد دارہ شگو جڑی پتھانا دی اتر نیتی ہے اس نیتی دے مطابق ولی اہد وڈا مندہ بننے جان دا ہے اس اورنگ زیب نے آپ دے بڈے پرانو جڑا کے صاحب تصنیف ہے جس نے سکینة الالیہ تے پیونو پیجیاں اورنگ وہ ہے جس نے آپ دے پیونو قید کیتا اورنگ وہ ہے جس نے آپ دا بڈا پرہ دارہ شگو مارے سجا مارے مراد مارے آپ دی پین زاہرہ بیگم اس نو بھی قید کیتا کوئی پتیجہ نہیں چھڑیا کوئی پتیجی نہیں چھڑی پانجے نہیں چھڑے پانجیاں نہیں چھڑیاں اس زاہرہ بیگم کون ہے زاہرہ بیگم ہے قادری قرآن دی مرید سید علی الماروف می می جی رحمت اللہ جنہ نے ہر مندر صاحب دی نی رکھ سدگرہ نے مان دیتا دی دردی مرید ہے زاہرہ بیگم ان نے ظلم کیتے کہ آپ دی پینڈ نو قید کیتا کنے درویشان نو تہیت کیتا کنے درویشان نو اس نے پھاہ دیتا سر فیر اسلام ہے سر مددہ تو میں کے ارض کرتا ہاں کہ اورنگ زیب ورگا کوئی بھی ظالم اے اس جہان نظر نہیں ہوندہ لیکن دکھ دی گلے ہے کہ ادھا چیرہ نمازی انہا ساریاں چیزان نو مخ رکھ کے وہ لوکا نو تہکا دندہ سی لیکن میرے صاحب دی جڑی آنکھ ہے وہ آنکھ ادھا دی آنکھ ہے کہ صرف چیرے نہیں ویکھ دے دل دے اندر چاہتی مار کے خیال نو بھی پڑھ لنے دینے سوچ نو بھی پڑھ لن دینے اے گرس قویرو آج عقیدت ولوں شردہ ولوں وشواس ولوں میری غیور قوم مفلس نظر آن دی ہے اے اس گلدہ مینو دکھ ہے اور میں بین کی کر دا ہاں کہ میرے صاحب نے اے اس قوم نو کنہ بڑا رتبہ دتا صاحب فرمارے نے توی گرگ بارا کشیدہ اگر نیہم نید شیر زدام بدر آپ جی نے فرمایا اے اورنگ زیب جے اگر تو چالاک پہڑیا ہے چالاک گدڑ ہے تا دیکھ میں نے شیرہ دی قوم پیدا کیتی ہے جد من چائے انہ نال دو دو ہتھ کر لیو میں بھی حیران اے میرے پیارے ابو جان آخر کار ادھین کرنا ہوگا خوج کرنی ہوگی کہ اج بھی اے جڑی بے مثلتے بے مثالی قوم ہے کیونکہ جو گروہ بے مثالی ہو وہ دے منن والے بے مثال ہوتے دیں ادھین کیتا خوج کیتی کہ اج دے جڑے خالصے نے انہادہ تے انہادہ فرق تی ہے تس ساڑے سامنے ایک ید آیا ایک جنگ آئی ایک لڑائی آئی جس نو جنگ آزادی کہنے ہندوستان دی آزادی پاکستان وجود چنی آیا بنگلہ دیش وکھرا ملک نہیں بنیا بلکہ ایک بہت وڈی آبادی ہے ہندوستان دی اور اس ہندوستان دے مختلف اقسام دے لوگ بس دینے مختلف مذاہب دے لوگ رہن دے لیکن جڑے سکھ ویران دی خالصے دی جڑی تعداد ہے کل ایک فیصد ہے لیکن جدباری آئی ہے قربان دی کہ آپ جی دیکھو ادھین کرو ایک سو اکی لوکانو فانسی دی سزا سنائی گورمنٹ نے جی چو ست سو تیرانو خالصے نے جنہ عمر قید دی سزا سنائی گئی انہ دی کل تعداد چھبیس سو چھالی جی چون اکیس سو سنت آلی گرو صاحب جی دے لال نے بچ بچ کھٹتے جڑیاں شادتہ ہوئیاں او نے ایک سو تیرہ جی دے ستا آٹ گرو صاحب جی دے لال نے اور اکالی لہر دیاں پنسو بھی شادتہ ہوئیاں او بھی سارے گرو صاحب جی دے لال نے جی اگر آپ جی دیکھو تعداد ایک پرسینٹ جی اگر قربانیاں دیکھو نبی فیصد جی کاراک جاوے نی آلو جاوے ہنو میں بھی حیران ہاں میں اکیڑی چیز ہے اکیڑی گڑتی ہے تو میرے صاحب نے زفر نام چی ارشاد فرمایا صاحب فرمارے نے من اکنو بافظال پرش اکال من مانے میں اکنو مانے کیتا بافظال فضل دا بہو بچن ہے فضل مانے کرپا مہان کرپا کیدی کرپا پرش اکال میں اکال پرخدی کرپاد نال کیتا یعنی قوم نجد بہادر بنایا اے میرے صاحب کی کیتا کنمز آب آہن چناب اور شگال کھنڈ بہتے دا عمر شکایا آج بھی تیار ہے آج بھی تیار ہے گرس کبیرو اس عمر پان دی حقیقت نو جانو انسان نو غیور بنان لیجے انکھیلہ بنان لیجے کوئی بوٹی ہے انسان دے دل دے وچوں موت دا خوف کڈن والی جے اگر کوئی بوٹی ہے انسان نو غریب تے گو دی رکھ لیجے کھڑن کرن والی جے اگر کوئی بوٹی ہے تے اس بوٹی دا نا ہے امر پان کرو تے گرو صاحب دے سچے سچے لال بن جاؤ میرے صاحب ارشاد فرمارے نے من اکنو با افضال پرش اکال کنم زعاب آہن چنابر شگال اور صاحب نے فرمایا حق یار باشد چے دشمن کنک یک دشمنی راب ستن کنک حق یار باشد رب جس نو آف دا متر بنا لے ساری دنیا دی کوئی طاقت عوضہ بالوی گا نہیں کر سک دی کوئی دشمن سو جنم کیوں نہ لے لے پر اس نو نقصان نہیں پجھا سک دا بہنتی کر دا کہ صاحب توان ارنا بیار کر دینے لاشت گل روحانیت والی اے مفلس انسان کسی نوجوان نو پچھو تو کس چیز دی کھوج دی بچے اس نے کہنا پیار دی جی اگر جوان بچی نو پوچھو کہ تین کی دی لوڈ ہے اس نے کہنا پیار دی جی اگر شادی تو بات پوچھو کہ تین کوئی وشوا سے آپ دے پتی تے نتھنگ تین آپ دی پتنی تے وشوا سے نتھنگ ستنو اصل پیار نظر آندہ مادہ گرس خبیرو ستر ہزار ماما دی ممتہ اکپاس او دے نالو بد پیار کر دینے ستگرس چی پاشا گرگوون سنگ جی ایس کر کے ستگرس چی پاشا دا امرت پان کرو اور سنگ سجو کیسان دی راکھی کرو داڑے سجاؤ اے ہی پولا چوکا دی خیما تے میں آپ دے محترم المقام واجب الاحترام سنگ سائب دا تے میں آپ دے عزیز برادر عزیز سنت گیانی ترسیم سنگ جی اینا دا بہت ممنون جنہ نے سدہ دیتا تے میری بڑی ہی دلی اچھا سی بابا جی نو ملن دی میں تمنہ لے دولدہ سی میں کہ کسی دن میلے ہو جانتا چنگا ہے ستنانی صاحب اکھٹے ہوئی سی اور دوبارہ ملاقات ہوئی ہے گرس کبیرو آپ جنال بھی ملاقات ہوگئی دیدارے کر کے داس دی روح کھیڑ گئی صاحب اس حاضرین پروان کرو جو کوئی پلن چکا ہوگئی ہون آپ جنے بھی گرس کبیرو شما کر دی ساہب کرپالو نے دیالو نے وہ بھی ضرور اس داس نو ماف کر کے کرپا کرنگے وحی گرس کی فتح